اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں سنکتبوا ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوک وعذاب الحریق ہم ان کی یہ بات بھی ان کے اعمال نامے میں لکھے لیتے ہیں اور انہوں نے انبیاء کو جو ناحق قتل کیا ہے اس کو بھی اور پھر کہیں گے کہ دہکتی آگ کا مزہ چکھو جب زکاة کے متعلق آیت نازل ہوئی اسی طرح قرآن کریم کے اندر وہ آیت نازل ہوئی من ذل لذی یقرض اللہ قربا حسنا کہ کون ہیں جو اللہ کو قرد حسن کے طور پر کچھ رقم دے یعنی اللہ تو اللہ کو نہیں بندوں کو دے حانکہ ان کا مقصد بلکل یہ نہیں تھا خدا پر وہ بھی ایمان رکھتے تھے اللہ پر وہ بھی ایمان رکھتے تھے لیکن ان کو اس آیت کا اس حکم کا مزاق اڑانا مقصد تھا اللہ رب العزت کا مزاق اڑایا کہ دیکھو وہ ہم سے قرض بانگتا ہے یعنی مسلمانوں سے تو اللہ غریب ہے اور ہم مالدان ہیں کیونکہ ہم سے قرض مانگ رہے ہیں حالانکہ وہاں قرض سے مرادی ہے کہ تم بندوں کو دو اللہ خود نہیں مانگ رہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تم انہیں دو تو میں تمہیں لوٹاؤں گا اس کے بدلے میں ان بندوں کے بدلے میں تمہیں دوں گا اور اس سے دگنا تگنا جتنا مجھے منظور ہوگا اتنا زیادہ دوں گا انہوں نے اس کا مذاق پڑھایا اللہ رب العصد نے کہا ٹھیک ہے ایک آدمی ہوتا ہے جو جاہل ہوتا ہے کوئی غلطی کرتا اس کو سمجھائے جاتا ہے لیکن جب کوئی جانتے بوشتے غلطی کرتا ہے تو اس کو سمجھائے نہیں جاتا پھر اس کی پکڑ کی جاتا ہے کیونکہ جانتا ہے اسی لئے اللہ رب العصد نے فرمایا ٹھیک ہے ان کو کہنے دو ان کی یہ بات نوٹ کر لی جاتی ہے ان کو مولا تاہی جب تک جی رہے ہیں جی رہے ہیں جس دن ہم ان کو موت دیں گے پھر ان کو دردنا کا داپ کا مزا دیں گے پھر فرمایا اتنا ہی نہیں ان کی ایک اور غلطی بھی تھی کہ انبیاء کو قتل کرتے تھے اس کو بھی لکھ لیا جائے پھر اس کا مزا ہم ان کو چکھائیں گے آگے ارشاد فرمایا ذالک بما قدمت ایدیکم وأن اللہ لیس بضلنا من للعبید یہ سب تمہارے ہاتھوں کے کرتود کا نتیجہ ہے جو تم نے آگے بھیج رکھا تھا ورنہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہیں پیچھے فرمایا کہ دہکتی آگ کا مزا ان کو چکھائیں گے تو ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ویسے ہی کوئی من بن رہا ہے کہ لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے ان کو جلایا جائے نہیں ایسا نہیں ہے یہ تمہارے کارنامے ہیں تم نے برے کارنامے انجام دیئے اس کا نتیجہ یہ ہے جیسے کوئی انسان کوئی کام کرتا اچھا کام کرتا تو اس کا حق بنتا ہے اس کو انعام دیا جائے تو جیسے کوئی انسان برا کام کرتا ہے ہٹ درمی زد میں جانتے بوچھتے غلطی کرتا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو سزا دی جائے تو جیسے انعام والے کو انعام نہ دینا اس کی حق تلوی ہیں ایسے ہی جو سزا کا مستحق ہے اس کو اگر سزا نہ دی جائے تو یہ بھی اس کی حق تلوی ہیں جب جانتے بوچھتے منع کرنے کے باوجود وہ غلط کام کر رہا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو سزا دی جائے نہیں کرتے اس کا دو مفہوم ہو گئے ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ بلا وجہ ان کو آگ میں نہیں جلا رہے بلا وجہ ان کو دہکتی آگ کا مزا نہیں شکا رہے انہوں نے غلطی کی اس لیے ان کو یہ سزا مل لئی ہے تو ان کی حق طلب اللہ تعالیٰ کی طرف سنی کی جا رہی ہے دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ ان کا حق ہے کہ ان کو سزا دی جائے تو اللہ تعالیٰ ان کا حق ان سنی شننگ ان کو سزا دی جائے گی فرمایا اللذین قالوا ان اللہ آہد ایلینا یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے یہ وعدہ لیا ہے کہ کسی پیغمبر پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لے کر نہ آئے جسے آگ کھا جائے پہلی بات تو یہ کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی وعدہ ان سے نہیں لیا کہ تمہارے پاس جب تک کوئی پیغمبر ایسی قربانی لے کر نہ آئے جسے آگ کھا جائے جب تک ایمان نہ لانا پہلی بات اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ آگے دے رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے تم جھوٹے ہو دوسری بات یہ ہے کہ بالفرد و محال اگر ایسا ہے بھی کہ اللہ نے وعدہ کر بھی رکھا ہے تو سنو آگے اگر ایسا ہے بھی تو جواب سنو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کہو کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس بہت سے پیغمبر کھلی نشانیاں بھی لے کر آئے اور وہ چیز بھی جس کے بارے میں تم نے مجھ سے کہا ہے پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم واقعی سچے ہو یعنی اگر تمہارا یہ وعدہ تمہارا یہ کہنا واقعی سچ ہے کہ اللہ نے تم سے وعدہ لیا ہے کہ تم جب تک کسی پیغمبر پر ایمان نہیں لاؤگے جب تک وہ کوئی ایسی قربانی پیش نہ کر دے اسے آگ کھا جائے مختصاص اندیس کو سوختنی قربانی کرتے ہیں تفصیل اس کے بھی بتاتا ہوں تو اگر اللہ نے یہ وعدہ لے رکھا تو ماضی قریب میں حضرت ذکریہ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام اس طرح کی قربانی لے کر آئے تھے ان کے زمانے میں یہ چیز تھی حالکہ اللہ نے وعدہ نہیں لیا یہ بات لگے کہ یہ چیز تھی تو تم ان پر ایمان کیوں نہیں لائے تم نے تو ان کو بھی قتل کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو اب یہ کیا چیز ہے سوختنی قربانی گزشتہ زمانے میں قربانی کا طریقہ یہ نہیں ہوتا تھا جیسے آئے ہمارے ہاتھ زباہ کرنے کے بعد گوشت کھانا حلال ہے پچھلی شریعت میں اس کو کھانا جائز نہیں ہوتا تھا بلکہ اپنے قربانی کے جانور کو زباہ کر کے اس کو ایک پہالی پر رکھ دیا جاتا تھا اور ایک آگ آتی تھی جو اس کو جلا کر کھا کر جاتی تھی اس کو کھا جاتی تھی تو اگر آگ آ کر کھا جائے تو اس بات کی علامت تھی کہ رطاہ نے اس کو قبول کر لیا اور نہ کھائے تو اس بات کی علامت تھی کہ قبول نہیں کیا اس کا ذکر سب سے پہلے سورہ مائدہ کے اندر حابیل اور قابیل کے واقعے میں آئے کا جواب پڑھیں گے دوسرا یہ ہوتا تھا کہ مال غنیمت یعنی وہ مال جو جہاد کے موقع پر حاصل ہوتا ہے وہ مال بھی پچھلی شریعت میں استعمال کرنا ناجائز تھا اس کا طریقہ بھی یہ تھا کہ مال غنیمت کو یہود لے کر مسجد اقصہ میں ایک مقدس جگہ پر رکھتے تھے آگ سفید رنگ کی آتی تھی اور اس کو جلا کر خاکستر کر دیتی تھی تو اس بات کی علامت تھی کہ جہاد مقبول ہو گیا اور اس میں کوئی غلطی ان سے نہیں ہوئی ہے اور جو تھا وہ حق تھا بارال اب کی شریعت میں گوشت کھانا بھی حلال ہے اور مال غنیمت بھی حلال ہے بارال مختصر تھا تو یہ تیسے افتنی پربانی جس کے باتے میں کوئی وعدہ نہیں تھا انہوں نے جھوٹ بولا تو اس کے جواب دے دیا کہ اگر یہ وعدہ تھا تو تم ان دونوں پیغمبروں پر ایمان کیوں نہ لائے اور اس طرح کے اور بھی پیغمبر آئے تھے تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا اگر اللہ علیہ وسط نے ارشاد فرمایا اگر پھر بھی یہ لوگ تمہیں جھٹلائیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تم سے پہلے بھی بہت سے ان رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے جو کھلی کھلی نشانیاں بھی لائے تھے لکھے ہوئے صحیفے بھی اور ایسی کتاب بھی جو حق کو روشن کر دینے والی تھی یا اللہ علیہ وسط نے پاست اللہ علیہ وسط کو تسلیل دے رہے ہیں یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں آپ پر ایمان نہیں لاتے اور کفر کرتے ہیں اور کفر میں بڑھتے چلے جاتے ہیں جہانم کے کڑے میں جاتے چلے جاتے ہیں اس سے آپ کو دکھ اور تکلیف ہوتی ہے تو آپ غمزدہ نہ ہوں ایسا سلسلہ یہ نہیں کہ آپ ہی کے ساتھ ہے بلکہ یہ ایسا سلسلہ چلتا ہے یہ ایسا نہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا کرنے ہیں اس سے پہلے بھی آپ سے پہلے رسول آئے جو کتابیں بھی لائے صحیفیں بھی لائے معجزات بھی لائے دلائل بھی لائے لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کو جھٹلایا تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے تو ان کے آبا و اجداد کا طرز ہے جس پر یہ چلنا ہے تو آپ اس سے غمزدہ نہ ہوں فرمایا کل نفس رائقت الموت ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے یہ بھی مریں گے پھر ان کا بھی حساب ہوگا فرمایا اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت کے ہی دن ملیں گے قیامت کے دن مرو گے آج اگر اچھے عمل کی ہوں گے تو اس کی جزا ملے گی برے عمل کی ہوں گے تو اس کی سزا ملے گی بشے گا کوئی بھی نہیں فرمایا فمن زحزہ عن النار وعد خلال جنت فقد فاز پھر جس کسی کو دوزخ سے دور ہٹا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا کامیاب شخص وہ ہے جو کل قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے ومل حیات الدنیا اللہ متعو الغرور اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے یعنی اگر آج کفار یا خدا کے نافرمان عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے جیسے آگے بھی آئے گا مختصر آپ اتنا سمجھیں جیسے اسلام کی دعوت نبی پاکستان نے پیش کی تو کفار نے آپ کو ستایا مسلمانوں کو ستایا ان کو مارا ان کو قتل کیا ظلم کی انتیاو ان پر کی وہ وہاں سے عجرت کر کے مدینت المنور آگئے پھر وہاں سے بھی انہوں نے چڑھ کر جنگ کرنا شروع کی لڑنا بلا وجہ ستانا شروع کیا اور اس کے باوجود وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم خوش عیس زندگی گزار رہے ہیں ہم مست ہیں اور ہم مسلمانوں کو ستاتے رہتے ہیں تو ان کی زندگی یہ دھوکے میں جی رہے ہیں وہ چند دن کا آرام ہے کل مریں گے تو اصل زندگی تو پھر موت کے بعد جب آنکھ کھلے گی تب شروع ہوگی جب آپ دوبارہ جی اٹھیں گے جب آپ کی دوبارہ زندگی ہوگی پھر آپ کا حساب و کتاب لیا جائے گا تب ہے اصل زندگی یہاں جو آپ جی رہے ہیں اسے تو ایسے سمجھ لیں آپ فور ایکزامپل جیسے آپ خواب دیکھ رہے ہیں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جب کل مر کے آپ کی آنکھ کھلے گی تو وہ ایسا ہوگا جیسے آپ خواب سے بیدار ہوئے تو خواب میں اگر آپ جی رہے ہیں خوش عیس کی زندگی تو کوئی کمال نہیں یہ دھوکہ ہے جب آپ کی آنکھ کھلے گی قیامت کے دن پھر آپ کو جب حقیقت سے آشنا کیا جائے گا آپ نے جو کام کیے ہیں مسلمانوں تمہیں اپنے مال و دولت اور جانوں کے معاملے میں اور آزمائے جائے گا اور تم اہل کتاب اور مشرقین دونوں سے بہت سے تکلیف دے باتیں سنو گے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ عَزْمِ الْأُمُورِ اگر تم نے صبر اور تقوی سے کام لیا تو یقینا یہی کام بڑی حمد کی ہیں جو تمہیں اختیار کرنے ہیں فرمایا کہ تمہیں آزمائے جائے گا تمہیں اہل کتاب بھی ستائیں گے مشرقین بھی ستائیں گے اور ایسی ایسی باتیں کریں گے جو تمہیں دکھ اور تکلیف میں مقتلا کریں گی نبی پاست اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کریں گے ایسے ایسے لٹلیچر شائع کریں گے جو تمہیں تکلیف دے ہوں گے تو فرمایا کرنا کیا ہے تمہیں صبر اور تقوی سے کام لینا ہے اگر ایسا کر لیا تو یقینا یہ بڑی حمد کا کام ہے صبر کا مفہوم دوسرے پارے میں جو ہے وادہ کر دیا گیا کہ صبر کسے کہتے ہیں صبر کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ خاموش وکر ایک طرف کونے میں بیٹھ جائے جائے بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ شکوہ شکایت نہ کیا جائے کم حمد نہ ہوا جائے پست حمد نہ ہوا جائے کمزور نہ پڑا جائے تنگ دل نہ ہوا جائے بلکہ اگر موقع زبانی بحث و مباعثے کا ہے تو وہ کیا جائے گا اگر موقع قتال کا ہے تو وہ کیا جائے گا جس چیز کا جو موقع ہے اس کا وقت وہ کیا جائے گا صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز سے بیٹھ جائے بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے جب کوئی حوادث آپ کو پیش آئے جب کوئی تنگ کر دینے والی چیز آپ کو پیش آئے تو غمزدہ ہو کر اور شکوہ شکایت پر پڑھ کر مفتلا نہیں ہو رہا باقی تفصیل اس کی دوسرے پارے کے در گزر کہ آپ وہاں دیکھ لیں اور ان لوگوں کو وہ وقت نہ بھولنا چاہیے جب اللہ نے اہل کتاب سے اہد لیا تھا کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور کھول کھول کر بیان کرو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں یہ اہل کتاب کو تم بھی کی جاری یاد رکھو تمہیں سمجھایا تھا تم سے ایک وعدہ لیا تھا کہ تورات نازل ہو رہی ہے اس کو مکمل لوگوں کے سامنے پہنچاؤ گے تم نے شپایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس میں جو پیشین گوئی جو بشارت تھی وہ شپائیں یہی کام نصرانیوں نے بھی کیا تو ان کو تنبیہ کی جاری ہے فرمایا پھر انہوں نے اس اہد کو پسے پشت ڈال دیا پیٹ کے پیشے ڈال دیا پروانہ کی اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی اس طرح کتنی بری ہے وہ چیز جو یہ مول لے رہے ہیں نہیں تھوڑی سی رشوت تھوڑا سا دنیاوی لارج دنیا کے عہدے تھوڑی سی دنیا کے دولت کے شکر میں انہوں نے تورات کی تعلیمات انجیل کی تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خوشخبریاں بشارات پشین گوئیوں کو چھپایا صلی اللہ تعالیٰ ان کی مضمت بیان کرنے فرمایا یہ ہرگز نہ سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ اپنے کیے پر بڑے خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعلیم ان کارناموں پر بھی کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں ایسے لوگوں کے بارے میں ہرگز یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ عذاب سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے فرمایا ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ بڑے سے تم کو دیں گے منافقین مشرقین اہل کتاب یہ شیوہ تھا کہ وہ غلط بات بتا کر اس پر خوش ہوتے تھے غلط کام کر کے اس پر خوش ہوتے تھے اور جو کام نہیں بھی کیا ہوتے کیے ہوتے تھے ان کا کریڈٹ لینا چاہتے تھے اس دنیا میں بھی ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جو کام میں کروں نیک کام غلط کام نہیں جو نیک کام کروں اس پر انسان خوش ہوتا ہے اس پر تعریف چاہتا ہے اس پر واہوائی چاہتا ہے اور ایک خرابی انسان کے اندر آج بھی ہے کہ جو کام اس نے نہیں بھی کیا ہوتا چاہے اس کے دوست نے کیا ہو اس کے عزیز وعقارب نے کیا ہو کسی نے بھی کیا ہو تو وہ یہ چاہتا ہے اس کا کریڈٹ بھی مجھے مل جائے تو اس چیز کی مضمت نہیں ہے اچھے کام پر خوش ہونا اور دوسرے کام کا کریڈٹ لینا اگرچہ برا ہے یہاں آیت میں اچھے کام پر خوش ہونا ہے برا نہیں ہے دوسرے کے کام کا کریڈٹ خود چاہنا یہ برا ہے لیکن اس آیت سے اس کا تعلق نہیں ہے اس آیت کا مطلب یہاں پر جس بات سے تعلق ہے وہ یہ کہ غلط کام اور غلط بات پر خوش ہونا اور نہ کیے ہوئے پر کریڈٹ لینا یہ ان کا شہباتہ مثلا جب مسلمان اہل کتاب یعود و نصارہ سے یہ کہتے تھے کہ نبی پاس وآلہ علیہ وسلم جو پیشینگوئی تورات اور انجیل میں ان کو بیان کرو تو یہ غلط بیان کرتے تھے اور اس پر خوش ہوتے تھے اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو چیز بیان نہیں کی جو حقیقی تعلیف تھی و بیان نہیں کی پھر یہ چاہتے تھے کہ ہمارے اس پر مسلمان تعلیف کریں کہ ماشاءاللہ کیا خوب بات آپ نے بتائی اسی طرح منافقین جب کبھی جہاد کا موقع آتا تو گھر میں پڑے رہتے تھے بگلیں بچاتے تھے گھر میں پڑے رہتے تھے اور جب جہاد کا موقع ختم ہوتا نئی پاس اسلام آتے ہیں ان کے پاس تو نئے نئے بہانے بنا کر پیش کرتے نئی پاس اسلام کے سامنے اور چاہتے یہ کہ حضور رہمائی تعریف کریں کہ ہاں وہی تم نے ٹھیک کیا تم جنگ میں نہیں گئے ہاں تمہارے حضورت ٹھیک تھے قابل قبول تھے تم اچھے لوگ ہیں تو غلط کام پر خوش ہوتے تھے کہ ہم بھئی اپنی جان بچا لی ہم تو نہیں گئے اپنے گھر میں پڑے ہیں سکون سے مریں مرتے رہیں ہمیں نہیں مطلب تو یہ تھے وہ لوگ یہ ایسے ہی ہے کہ کبھی ملک پر دوسرے ملک کی فوج حملہ آور ہو جائے اور فوجی لڑ رہے ہیں اور فوجی دستہ پکار رہا ہوں کہ ہم اکیلے کافی نہیں ہیں ملک کے افراد ملک کے شہری ہماری مدد کریں ہماری حفاظت کریں تو چند افراد تو اخلاص کے ساتھ فوجیوں کے ساتھ شریک ہو کر دوسرے ملک کے فوجیوں سے لڑنے کے لیے جا رہے ہو اور کچھ اپنی جان بچا رہے ہو اور گھر میں بیٹھے ہو کہ ٹھیک ہے وہ لوگ لڑ لیں گے اتنے کی ضرورت ہے اتنے تو پہنچی جائیں گے ہمیں کہ گھرنا ہم تو بیٹھے ہیں جب جنگ ختم ہو جائے گی جب آپ نے اپنے زندگی سکون سے کر لیں گے ہمیں نہیں جانا یہ ان میں کے لوگ تھے منافقین لوگ ایک اگزامپل میں نے آپ کو بیان کر دیا اگر اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کے لیے پھر دربنا کدابے یا ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو ان کو کوئی بچا نہیں سکتا یہ خوش نہ ہو کہ آپ جنگ چل رہی ہے فوجی لڑ دیں دوسرے شہری لڑ دیں ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تو یہ خوش نہ ہو منافقین کہ مسلمان مہاں لڑ دیں ہیں جیت جائیں گے تو ہمارے مزے ہیں ہار جائیں گے تو ہم پاس اپلٹی لیں گے تو آج اگر یہ قیامت کامیاب ہو بھی جائیں گے تو قیامت کے دن بچ نہیں سکتے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور آسمانوں اور زمین کی سلطنت صرف اللہ کی ہے اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے یہ آج دنیا میں انسانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالی کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں جب تک زندہ ہیں تبھی بھی نہیں دے سکتے ہیں لیکن اللہ تعالی پکڑ نہیں کرتا ہے اس دنیا میں رہیں گے زمین میں رہیں آسمان میں جائیں کہیں بھی جائیں لیکن اللہ کی سلطنت سے بہت نہیں نکل سکتے اللہ تعالی کی سلطنت ہی میں رہیں گے اور اللہ تعالی کی سلطنت پر اللہ تعالی کو مکمل کنٹرول ہے اللہ تعالی جب پکڑے کا تو بھی بچائے گا نہیں آگے کی جو آیات ہیں ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اہل اعقل کو تنبی کی ہے کہ اگر غور و فکر کرو گے تو صحیح نتیجے پر پہنچو گے اپنے رب کی معارفت کو پا لوگے پہچان لوگے اپنے رب کو لیکن اگر نہیں پہچانے تو بے وقوف ہو اور کچھ دعائیں سکھائیں ہیں ابھی فیلال آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو آگے کا رقوع ہے جو ہم اب پڑھیں گے اِنَّ فِي خِلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سے لے کر سورت کے مکمل ہونے تھے یہ وہ رقوع ہے جس کو نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تحجد میں اٹھتے تو سب سے پہلے اس رقوع کو تلاوت فرماتے اس کے بعد تحجد پڑھتے تو جو شخص بھی تحجد پڑھتا ہو اس کو چاہیے کہ یہ رقوع بھی پڑھ لیا کرے نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرتے ہوئے تو اس کا بڑا عجر و سباب اس کو ملے گا فرما بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے باری باری آنے جانے میں ان عقل والوں کے لئے بڑی نشانی آئیں یعنی طرح فرماتے ہیں کہ اگر اس کائنات کی تخلیق میں کوئی غور و فکر کرے گا کہ اللہ علیہ چیزیں کیوں بنائیں کیسے بنیں کیسے نظام چل رہا ہے اتنی بڑی کائنات کا نظام چل کیسے رہا ہے یعنی کنی بات ہے اس کا کوئی چلانے والا اس کا کوئی فرما روا اس کا کوئی بادشاہ اس کا کوئی حاکم موجود ہے جس کو چلا رہا ہے تو اس کو صحیح علم ہو جائے گا اپنے رب کی معرفت کو حاصل کر لے گا لیکن اگر اتنی بڑی کائنات کا نظام دیکھنے کے باوجود رات اور دن کے اپنے وقت پر آنے جانے کو دیکھنے کے باوجود کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات ہی رات رہی ہو سورج بھول گیا ہو نکلنا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج ڈوبنا بھول گیا ہو اور دن ہی دن رہا ہو کہ کبھی ایسا اگر ہوا ہوتا تو آپ نہیں بات کر سکتا تھا لیکن جب یہ دیکھ رہا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا تو صحیح بات مان لینا چاہیے کہ اس کا کوئی چلانے والا ہے اور وہ ہی حقیقی معبود ہے اگر وہ اپنے رب کو پہشان گیا تو پھر اقل مند ہے قرآن کریم اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ایسے لوگوں کا اقل مند قرار دیتے ہیں اولو الالباب ورنہ جو انسان اس کائنات کے نظام کو دیکھ کر چاہے محاقق کہلائے جائے چاہے سائنس نہ کہلائے جائے لیکن اگر وہ اپنے رب کو نہیں پہشانتا تو وہ اللہ کے نزدی کا قلب مند نہیں بلکہ میں راج جاہل ہے کو راج جاہل آدم فرمایا جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے رہتے ہیں اور انہیں دیکھ کر بول اٹھتے ہیں کیا بول اٹھتے ہیں فرمایا ربنا ما خلقتہذا باطلا اے ہمارے پروردگار آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا آگے فرمایا سبحانک فقین آداب النار آپ ایسے فضول کام سے پاک ہیں پس ہمیں دوزخ کے آداب سے بچا لیجئے یعنی جب بندہ ان چیزوں میں غور کرے گا کہ رتا نے اس کو بے مقصد پیدا نہیں کیا اس کا کوئی مقصد ہے اس کائنات کو بنانے کا کوئی مقصد ہے تو غور و فکر کرے گا تو اس سے معلوم ہوگا کہ اس کے خود کے پیدا ہو جائے جب کائنات کی کوئی بھی چیز مکی کو بھی اللہ نے بھی مقصد پیدا نہیں کیا مچھر کو بھی اللہ نے بھی مقصد پیدا نہیں کیا وقت کم ہے ورنہ میں بتا دیتا کہ ایک بادشاہ نے مکیوں کو ختم کرنے کی کوئش کیتے ہو کتنا بڑا اس نے نقصان اٹھایا تھا ختم کر کے ایک علاقے سے اس نے ختم کر دیا تھا پھر اس کو احساس ہوگا تھا کہ اللہ تعالی نے ان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا کبھی انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا یا آپ کمنٹ کر دیں گے تو یاد رہے گا اس پر کلپ بنا دی جائے گی لیکن انسان کو خود سوچنا چاہیے اس دنیا کی سب سے عزیز ترین چیز سب سے قیمتی ترین چیز خود انسان کی ذات ہے تو اللہ تعالی نے اس ذات کو یقیناً بے مقصد پیدا نہیں کیا اس کا مقصد ہے مقصد یہ ہے کہ اپنے رب کو پہچانے اس پر ایمان لائے نیک عمل کریں برے عمل سے بشتا رہیں اور آخرت کے دن کی تیاری کریں اللہ تعالی نے اس دنیا میں ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا زمین کا جوڑا آسمان پیدا کیا جانوروں کے جوڑے پیدا کیے انسان کے جوڑے پیدا کیے ہر چیز کا اللہ رب العزت نے جوڑا پیدا کیا اسی طرح اس دنیا کا جوڑا اللہ تعالی نے آخرت پیدا کیا ہے تو دنیا تنہا نہیں ہے یہ دنیا ہے اس کا جوڑا آخرت ہے آج اس دنیا میں تیاری کر لو کل آخرت میں اس کی جزا اور سزا تم کو ملے گی اگر دارب العصد نے ارشاد فرمایا اب جو آیتیں ہم تلاوت کرنے والے ہیں یہ دعائیں ہیں ان کو آپ یاد کر لیں ہمیشہ فرد نمازوں کے بعد ان دعاؤں کو مانگیں نفل کے بعد مانگیں اور ان دعاؤں کو آپ سجدے میں بھی کبھی ایک آت آیت پڑھ لے کریں نفل نماز میں یقین یہ بات یاد رکھے لیکن نفل نماز میں فرد نماز پڑھیں اے ہمارے رب آپ جس کسی کو دوزخ میں داخل کر دیں اسے آپ نے یقینا رسوہ ہی کر دیا پیچھے آیا جو دوزخ سے بچ گیا جہنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا یہاں فرمایا جو دوزخ میں ڈال دیا گیا یقین وہ رسوہ ہو گیا فرمایا وما لطالمین من انصار اور ظالموں کو کسی قسم کی مددگار نصیب نہ ہوں گے کوئی نہیں بچا سکتا اے ہمارے پروردگار ہم نے ایک منادی کو سنا منادی سے مراد پکارنے والای نیو پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ تو فرماتے ہیں چنانچہ ہم ایمان لے آئے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا معا الابرار لہذا اے ہمارے پروردگار ہماری خاطر ہماری گناہ بخش دیجئے ہماری برائیوں کو ہم سے مٹا دیجئے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر کے اپنے پاس بلا لیجئے یہ نیک بندوں کی تعریف بیان کرنے کہ نیک بندوں کی دعا ہوتی ہے اور ہم کو بھی شاہیئے کہ ہم اور آپ بھی دعا کریں فرمایا ربنا وآتنا ما وعدتنا علا رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ اور اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ کچھ بھی عطا فرمائیے اس کا وعدہ آپ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے ہم سے کیا ہے اور ہمیں قیامت کے دن رسوہ نہ کیجئے انک لا تخلف المعاد یقینا آپ وعدے کی کبھی خلاف برزی نہیں کیا کرتے اللہ تعالی آگے فرماتے ہیں جب اے روح دعا مانگی تو کیا ہوا چنانچہ ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کی اور کہا کہ میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا خواہ مرد ہو یا عورت تم سب آپس میں ایک جیسے ہو بعضکم من بعد تم سب آپس میں ایک جیسے ہو لہذا جن لوگوں نے حجرت کی اور انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا اور میرے راستے میں تکلیفیں دی گئیں اور جنہوں نے دین کی خاتل لڑائی لڑی اور قتل ہوئے میں ان سب کی برائیوں کا ضرور کفارہ عدا کروں گا اور انہیں ضرور بزرور ایسے باغات پر داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی پہلے عام مومنین کی تعریف کر دی پھر خاص طور پر مہاجرین شہدہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے مہاجرین جو اللہ کے دین پر ایمان لے آئے اچھے خاصے زندگی گزار رہے تھے وحاج فرمایا فَالَّذِينَ حَاجَرُو پھر ان کو ستایا گیا پریشان کیا گیا تو ان کو حجرت کرنے پر مجبور کیا گیا انہوں نے حجرت کی وَأُقْرِجُوا مِنْ دِيَا رِحِم ان کو ان کے شہروں سے نکال دیا گیا وَأُودُوا فِي سَبِيلِ اور ان کو میرے راستے میں ستایا گیا جب وہ ایمان لے آئے تو ان کو مکہ میں ستایا گیا جب وہ حجرت کر کے مدینہ آگئے تو ان کو پھر ستایا گیا فرمایا وَقَاتَلُوا اور ان سے جنگ کو قتال کیا گیا ان سے جھگڑا کیا گیا ان سے جنگ لڑی گئی ان کو ستایا گیا ان کو تکلیف دی گئی وَقُتِلُوا اس آیت کا ایک مطلب یہ ہو گیا کہ محاجرین کی تعلیف شہدہ کی تعلیف دوسرا مطلب یہ ہے میں بارہان لیات دلاتا رہتا ہوں کہ تمام صحابہ کی جماعت اللہ کی نزدیک رضی اللہ عنہ وردوان کا مستعق ہے سارے کے سارے جنتی ہیں ان کی طرف انگلی اٹھانا ایسا ہی ہے کہ جیسا کوئی سورج میں کمی نکالے سورج تو بہت دنیا بھی مثال ہے یہ لوگ تو اس سے بھی زیادہ آلہ ترین ہستیاں ہیں یہ بہت مقدس اور پاکیزہ ہستی ہیں کہ رضا نے یہاں فرما دیا محاجرین جتنے بھی ہیں سارے کے سارے کون ہیں وہ جنتی ہیں فرمایا ثبابا من عند اللہ یہ سب کچھ اللہ تعالی کی طرف سے انعام ہوگا ان کے لئے وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ السَّبَابُ اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بہترین انعام ہے اب آگے فرمایا جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کا شہروں میں خوشحالی کے ساتھ چلنا پھرنا تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے وہی بات ہے چند دن کے لئے ان کو محلت دی گئی ہے جیسے زندگی گزار رہے ہیں گزار رہے ہیں پھر ایک دم پکڑ آئے گی جس کی تشریح کل میں نے کر دی تھی کہ اگر کوئی جو ہے برا بچہ برا شرینڈ مدرسے یا اسکول کے اندر ہوتا ہے تو ٹیچر اس کو اگر اور تھوڑی سی مولت دے دیتے ہیں یار ہم کبھی ہمیشہ پڑھتے ہوں کبھی ایک دو باتیں باتیں کر لیا ہے تو ہمارے فوراں پڑھتا ہے لیکن یہ کھلتا رہتا ہے باتیں کرتا رہتا ہے اس سے کچھ نہیں کہتے اس سے پھر ناراض ہو smile میری مطاینگے اگر یہ آپ کو خوشحال نظر آ رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو فرمایا یہ تو تھوڑا سا مزا ہے جو یہ اڑا رہے ہیں پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے تو ایسے ہی ان شٹوڈنٹ کو نصیت جیسے کی جائے گی ان کے چکر نہ مت پڑو یہ تو تھوڑے دن جب آرام کر رہے ہیں کر رہے ہیں تم اپنا مینس سے کام کرو جس دن ایگزام ہوں گے یا جس دن کاپی چیک ہونے کا جو ڈیڑھ دی گئی جس دن کاپی چیک ہوگی پھر ان کی خبر چیز راس لی جائے یہ تمہیں پتہ چلے گا یہ آرام سے گزار رہے ہیں یا پھر یہ مسئیبت میں پھر ان کو احساس ہوگا کہ کاش ہم بھی پڑھ لیتے جب یہ فیل ہو جائیں گے اگزام میں تو ان کو احساس ہوگا کاش ہم ٹیچر کی بات مان لیتے اسی طرح جب یہ جو آج کفر کر رہے ہیں جو ایمان نہیں لارہے ہیں جو بدعمل میں محتلاء ہیں گناہ کر رہے ہیں مسلمانوں کو ستا رہے ہیں اور عیش کی زندی گزار رہے ہیں سمجھ رہے ہیں ہم بہت خوش ہیں لوگوں کو دنگے فساد لوگوں میں کرتے پھر رہے ہیں لوگوں کو پتل کرتے پھر رہے ہیں اور لوگوں کو ستاتے پھر رہے ہیں غریبوں کو دباتے پھر رہے ہیں اور طرح طرح سے لوگوں کو پریشان کرتے پھر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں ہم بہت خوش ہیں احساس نہیں ہیں کل قیامت جب ان کا پیپر آؤٹ ہو گا تب ان کو پتہ چلے گا یہ کیا ہمارے آمائے 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 یہ کیا آگیا ساری چیزیں بھی ہم سے غلطی ہو گئی کاش کہ ہمیں محلت مل جائے جس کو آگے اللہ تعالی آگے اور آیتوں میں بیان کریں پھر یہ لوگ افسوس کریں گے کاش ایک چانس مل جائے بس جیسے بچہ کہتا نا فیل ہونے کے بعد سارے ایک کوپی ایک چانس مل جائے دس میڈے کے لیے کوپی دی دیئے یا کبھی بلکل پیپر آؤٹ ہونے کے بعد کہتا ساری ایکزام کسی طرح ہو جائے میرے میں محنت کروں گا میں کامیاب ہو جائے گا لیکن دنیا میں تو یہ ایکزام کا چانس مل جائے گا آخرت میں یہ ایکزام کا چانس نہیں ملے گا فرمایا لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہوئے عمل کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے میزبانی کے طور پر یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میزبانی کے طور پر اور آگا فرمایا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے میزبانی کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ جب میہمان کسی میزبان کیا جاتا ہے میزبانی کے طور پر جنت ان کو ملے گی یعنی جنت پر ان کی میہمان نوازی ہوگی تو میہمان کو کچھ کرنا نہیں پڑتا لیتے لیتے آرام کرتا رہتا ہے ٹائم سے کھانے کو ملتا ہے ٹائم سے پینے کو ملتا ہے سونے کے وقت سونے کو ملتا ہے کوئی اسے پریشان نہیں کرتا کسی طرح کے گریشٹبینس نہیں ہوتی کوئی بھی اسے کسی طرح کی تکلیف نہیں ہوتی تو یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی میہمان نوازی فرمایا گا پھر انہیں کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور یہ میہمان نوازی دنیا کی طرح نہیں دو شار روزہ بلکہ قیامت کے دن جنت میں میہمان نوازی اللہ رب العزت کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے یہاں تک عام مؤمنین کا ذکرہ ہو گیا معجرین مؤمنین کو ملا کر اب آگے اہل کتاب کی کچھ خوبی رہا تعالیٰ بیان فرمانا ہے اہل کتاب کی تعالیٰ فرمانا ہے پیشے بتایا تھا کہ ان کی آیتیں کم بختوں کی یہ صحیح بات کچھ پاتے ہیں اور چند پیسے کی خاطر تھوڑے سے روپیے کی خاطر تورات اور انجیل کی تعلیمات کو شباتے ہیں وہ برے ہیں اللہ تعالیٰ اب اچھوں کی تعالیٰ فرمانا ہے فرمایا اور بے شک اہل کتاب میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے آگے عجز و نیاز کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن کریم پر بھی اور اس پر بھی جو ان پر نازل کی گئی تھی یعنی تورات پر بھی اور انجیل پر بھی ایمان رکھتا ہے تو تبھی 해나 جو تورات کہہ رہی اس کو حقیقی بیان کر دیا جائے جو انجیل کہہ رہی اس کو حقیقی بیان کر دیا جائے انجیل کی تعلیمات کو شبانا یہ انجیل پر ایمان لانا انجیل پر عمل کرنا کہا ہے پتائیہ آپ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر بھی اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت لے کر بیچ نہیں ڈالتے یعنی تورات کی آیتوں کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کرتی ہیں خوشقبلی سناتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی ہیں ان کو چھپاتے ہیں نہیں ہے تھوڑے سے پیسے کی خاطرہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی بیشت نہیں ڈالتے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے پاس اپنے عجر کے مستحق ہیں ایسا نہیں ہے کہ دھیل دی جا رہی ہے بہت جلد حساب لیے جائے گا اگر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ سورت کی آخری آیت ہے سورہ عالی عمران کی اور اس آیت کے اندر یہ سمجھ لیجی پوری دین کا خلاصہ مختصر میں کہہ دوں تو پیش کیا گیا کیا ہے فرمایا ایمان والو صبر اختیار کرو مقابلے کے وقت ثابت قدمی دکھاؤ اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے جمع رہو اور اللہ سے ڈڑتے رہو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو اور دین کی کامیابی کا نتیجہ صبر کی اسطلاح وہاں بھی بیان ہو گئی یہاں پر یہ ایک چیز سمجھ لیں کہ صبر کسے کہتے ہیں میں پھر بیان کر دوں مختصر صبر کی تین قسمیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جمع رہنا استقامت کرتے رہنا نیکی کی کاموں پر دوسرا یہ ہے کہ برائی کی کاموں سے رکھتے رہنا تیسرا یہ ہے کہ جو تکلیف ہم کو پہنچیں اس کو برداشت کرنا اور صبر اور استقامت سے کام لینا اس میں جزا فضا نہیں کرنا شک و شکایت اللہ کے حضور نہیں کرنا تو یہاں یہ چیز چار چیزیں ہم بین کی کیا آمنس بروع ایمان والو صبر اختیار کرو صبر کا مطلب یہ نہیں کہ تم پر کفار حملہ آور ہو جائے تو پٹھتے رہو صبر کو نہیں صبر کا مطلب یہ ہے کوئی آئقدم آہ تمہارے سامنے کوئی تکلیف پیش آئے جیسے جنگ عہد میں ایک تکلیف پیش آئی تھی سب تر صحابہ شہید ہو گئے تھے تو انہوں نے بھی صبر کیا تھے لیکن صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹھ گئے تھے بلکہ انہوں نے مقابلہ کیا تھا اور ان کا تعاقب بھی کیا تھا تو یہ فرمایا کہ صبر کرو لیکن اگر وہ لڑیں تو لڑا جائے گا یہاں سرحدوں سے دو سرحدیں مراد ہیں زمینی سرحد بھی آپ کی ملک کی ہو سکتی ہیں اور نظریاتی سرحد بھی کہ نظریاتی سرحد کی بھی آپ کو حفاظت کرنا ہے جو آپ کی جیوغرافی سرحدیں ہیں ان کی بھی حفاظت کرنا ہے جو آپ کی نظریاتی یعنی آپ سے مراد اسلامی نظریاتی جو سرحدیں ہیں ان کی بھی حفاظت کرنا ہے نہ ہی اپنی اسلامی سرحدوں کو برباد کرنا ہے نظریاتی سرحدوں کو نہیں اپنی جوغرافی سردوں پر دشمنوں کو مسلط ہونے دینا ہے فرمایا وَتَّقُ اللَّهُ 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 سَدْرَدْتَ رَهُو پریزگاری اختیار کرتے رو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ آج الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق اور محض اس کی انائے سے سورِ علی امران کا ترجمہ اور تشریحات صرف اور صرف اسی کے فضل سے آج بروز منگل اور بمطابق نو شعبان معرخہ نو شعبان المعظم چودہ سو بیالیس ہجری بمطابق تئیس مارچ سن دوہزار اکیس کو مکمل ہوئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی حصے کو بھی اپنی رضا کے مطابق بہ آسانی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ